اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکره شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس محتر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولانا عبدالقاسم حبیب آلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللہ صلوات پڑے محمد اللہ الرحمن 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 اعزان محترم اس بات کا صدی طرف کرتے ہوئے کہ مجھے ہندوستان میں دو ہزار سے لے کے دو ہزار بائیش شروع ہونے والا ہے اس بستی کی محبتیں بے پناہ حاصل رہی ہیں دور دراز کے علاقوں میں بھی اگر میں آیا ہوں تو آپ مومنین میں سے کسی نہ کسی کی وہاں موجودگی اس بات کی دلیل رہتی ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اور جہاں کہیں بھی پہنچا ہوں ہندوستان کے کونے کونے کے دعاوں میں آپ کے دعاوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اس شہر اس علاقے اور اس جوار کی خاص بات یہ بھی ہے کہ سلطان مدارس سے لے کے قوم تک بہت سارے میرے دوست جو ممکن ہیں اس میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ یہاں موجود نہیں ہیں الگ الگ شہروں میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ان کا جلال پور نکپور جعفر آباد اور یہ جو پورا علاقہ اس سے تعلق رہا ہے اور سب بے پناہ محبت ابھی بھی کرتے ہیں اور بہرحال آپ نے یاد کیا ہے آپ دیکھئے موسم کے حالات تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو گڑ بڑ نہ ہو جائے باہر جو لوگ بیٹھے انہیں پریشانی نہ ہو انشاءاللہ بارش جعوید بھائی نے جو ہے اشارہ کر دیا مجھے مگر وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ حالانکہ میں نے زیادہ نہیں پڑھایا آپ کے درمیان لیکن اچھا یہ لگتا ہے کہ جو میں سارے ہندوستان میں کہیں نہ پڑھ سکوں وہ میں آپ کے یہاں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ میں ایسے جملے استعمال کرتا ہوں جو چھٹی کلاس فیل بھی ہو تو سمجھ میں اس کے آ جائے کہ کلو رشید کیا کہہ رہے ہیں لیکن کم سے کم یہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گود نے عالم نہ دیا ہو چاہے اس زمانے میں چاہے دس سال پہلے چاہے بیس سال پہلے چاہے چالیس سال پہلے تو چراغوں کے شہر میں پڑھ رہا ہوں تو امید کر رہا ہوں کہ اندھیروں کا دور دور تک کوئی گزر نہیں ہے اور گفتگو کی بھی جو کوشش رہے گی وہ چالیس پہتالیس مولانا چالیس پہتالیس منٹ میں کوشش رہے گی کہ ایک موضوع مکمل کرلوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ہاں وہ دیکھیں اس دنیا میں ایک لفظ ہے دعوے داری یہ کلا بھی ہے اگر ہندی میں بولا جائے اور بلا بھی ہے اگر اردو میں بولا جائے دعوے داری یہ ایک ایسا لفظ ہے پوری توجہ کہ جس کو دیکھئے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے جس کو دیکھئے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ جو نہیں ہے وہی ہونے کا دعوے کرتا ہے کیونکہ جو ہوتا ہے وہ کبھی دعوے نہیں کرتا ہے نہیں ہے مگر صاحب دعوے کرنے پہ لگا ہوا ہے ویسے ہی ایک لفظ ہے شیعہ بڑا مقدس لفظ ہے بڑا مقدس لفظ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ آسمان سے اہل بیت سے الگ نازل نہیں ہوا ان کے ساتھ نازل ہوا پتہ نہیں میں اس سے بڑا جملہ میں استعمال نہیں کر سکتا بھئی پوری توجہ پوری توجہ یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ اہل بیت سے الگ آسمان سے نازل نہیں ہوا یہ ان کے ساتھ نازل ہوا اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ اسمت اس لفظ کو حاصل ہے جو اہل بیت کو حاصل ہے مگر اس کا اکس بھی جدہ نہیں ہے بتانے میں نے میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا بہت بڑا جملہ آپ کے ساتھ اگر میرے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ محسوس کر جائیں گے انشاءاللہ اللفظ شیعہ چاہنے والا مولا کا پیروکار بڑا مقدس لفظ ہے خدا کی قسم بڑا مقدس ہے مجھے میری طاقت اور حیثیت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ اسمت حاصل ہے وہ اسمت انہی کو حاصل ہے ان کے سوا وہ اسمت کسی کو حاصل نہیں ہے چونکہ وہ دینے والے کے پاس تھی تو اس نے دیا اب وہ اس کے پاس کیا تھی وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس نے کون سی اسمت دی سمجھ رہے ہیں نا ہم اہل بیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں میری بیس سال پہ چوتیس سال کی خطابت میں بیس سال پرانا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں نیا مسافر آپ کے جعفر آباد اسٹیشن سے نکل رہا ہو کھڑکی کے باہر گردن باہر نکال کے اور ریلوے کے بورڈ پہ اردو میں لکھا ہوا پڑے جعفر آباد تو پڑھ کے کتنا سمجھ جائے گا پڑھ کے نہیں سمجھا جاتا رہ کے سمجھا جاتا ہے اہلِ بیت پڑھ کے نہیں سمجھے جاتے جی کے سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے ساتھ رہے گئے ایک چھوٹی سی گفتگو ہے مکمل ہو جائے تو پھر میں موضوع شروع کروں آپ کے سامنے تو صاحب سایہ سایہ ضرور رہتا ہے عصمت کا سایہ ضرور ہے عصمت کا سایہ ضرور ہے اب ذرا دور دور تک چلے جائیے وہ واقعہ ذہن میں علماء کا یاد کیجئے کہ یہ کہا گیا کہ صاحب کس کی شب قضا نہیں ہوئی اور کس نے ترکیہ اولا نہیں کیا اور کس نے حرام نہیں کیا یہ ذہن میں آ رہا ہے نا آپ سب پڑھے لکھیں آپ نے ہزاروں ملی سے سن رکھے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سایہ ہے سایہ یہ اتنے سارے دعوے اور حقیقتوں کو دیکھ کہ کبھی یہ یہ سوچئے گا بھی مت کہ ان میں سے کوئی اہلِ بیت جیسا تھا دور دور تک مت سوچئے گا یہ جیسا لفظ کیا بھی اطلاق یہاں پہ نہیں ہوں سکتا بھائی نہیں ہوں سکتا کسی بھی حالت میں نہیں ہوں سکتا بھائی سمجھ رہے ہیں تو کیا ہے سایہ سایہ جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کاپی اوریزنل پاسپورٹ آپ نے زیروکس میں ڈالا اور مشین سے کاپی نکالی کاپی جتنی اچھی مشین ہوگی آئے 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 آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے میں حسب و نصب کو یہاں پیش کر رہا ہوں صرف ایک جملے میں جتنی اچھی مشین ہوگی اور اگر اگر کاپی اچھی نہیں نکلی تو کاغذ کا قصور نہیں ہے سمجھ رہا آپ میری بات کو تو ڈیگھیں یہ کاپی ہیں ساری کی ساری اصل کون ہے اہلِ بیعت ہیں تو ابھی ساری دنیا میں ان کے چانے والوں کی جو بھیڑ ہے ان چانے والوں میں جو ان کا مرجع اول ہے ابو ذر ابو ذر حاکم نے کچھ پیسے بھیجوائے دروازہ کھولا سامنے نمائندہ کیا لے کے آئے ہو کہا تھیلی لے کے آئے ہو کس نے بھیجا ہے کہا حاکم نے بھیجا ہے کہا تم غلط جگہ آگئے ہو اور اللہ کی قسم جو دو جملے جناب ابو ذر نے کہا یہیں سے میری تقریر شروع ہوگی پوری توجہ چاہتا بھئیہ پوری توجہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کیے پہلے تو تم نے یہ سوچا کہ تم ابو ذر کو خرید لوگے پوری توجہ جو باہر بیٹھے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں میرے جوان میرے بچے جو کل علم اٹھائیں گے کل تازیہ اٹھائیں گے کل شیعت کے راستے پر آگے چلیں گے خادم رہیں گے اہلِ بیت کے ازاداری کہ ان سے پہلے تم نے یہ سوچا کہ تم ابو ذر کو خرید لوگے اور دوسرے غلطی تم نے یہ کی کہ تم نے یہ سوچا میں اپنا علی بیچ دوں گا تو جو شیعہ ہوگا جو شیعہ ہوگا وہ کبھی اپنا علی نہیں بیچے گا میں نے بہت سارے جملوں کا جواب دیا ہے آپ چاہے جو قیمت لگائی جائے وہ اپنا اب ایک جملہ اور اٹھ کر دوں اپنے حصے کا علی نہیں بیچے گا جی ہاں سب کے حصے کا علی الگ الگ ہے اور سب کے حصے کا حسین بھی الگ الگ ہے یاد رکھئے گا یہ بہت اہم نکتہ ہے اگر اس پہ آپ نے غور کر لیا سب کے حصے کا علی برابر نہیں ہے اور سب کے حصے کا حسین بھی برابر نہیں ہے محرم میں چاند رات کے پندرہ دن پہلے ایک آدمی اپنا گھر دکان بن کر کے پردیش سے گاؤں آتا ہے ازاداری کے لیے وہ اور چھے محرم کو آتا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں کے حصے کا حسین الگ الگ ہے سمجھ رہے ہیں ایک کے لیے اسکول بڑھا بچے کی بچے کا تعلیم بڑھا چھٹی بڑی معاملہ بڑھا کاروبار بڑھا اور بڑی فرصت سے اس نے چھے محرم سے ٹائم نکالا اور اس کے بعد چھے محرم کو گاؤں آ رہا ہے ازاداری کرنے کے لیے وہ اور جو باہر گیا ہی ہے گاؤں میں ازاداری برقرار رکھنے کے لیے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے درود بھیجنے والے اور وہ ایک فرد جس کے کہنے سے درود بھیجی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہوں گے نعرے ہیدری لگانے والے اور نعرے کا جواب دینے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ ترازو ہے اسے سمجھ لیجئے گا شروعات کرنے والے اور پھر قافلہ بن کے ساتھ چلنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے جب قرآن سے پوچھا گیا کہ آخر انسان ہیں کتنے قسم کے تو قرآن نے کہا بس دو ہی قسم کے ہیں یا طیب ہیں یا خبیص ہیں آئے ہائے جلال پوروالو نہیں جوالو تمہیں حدیعہ دے رہا ہوں بوڑے آرام سے بہت دھیرے دھیرے لیکن اس جملے کو محفوظ رکھنا اپنے قلبیں اور اپنی اولادوں تک پہنچانا یاد رکھنا دیکھو انسان جعوید بھائی انسان کے جسم میں نو سو قسم کے بخار ہیں فرما نو سو قسم کے بخار جب جسم میں اتنے بخار ہیں تو خود انسان کی بھی تو بہت ساری قسمیں ہوں گی مگر قرآن نے ان قسموں کا تذکرہ نہ کیا ایک پورا اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑتا اگر انسانوں کی قسمیں ہی بیان کرنی پڑتی اسے ٹھیک ہے نا یہ چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتوں میں پوری قسمیں نہیں آ پاتی کتنے قسم کے انسان ہیں چونکہ ایک قسم کا انسان پھر صبح کو کچھ اور ہوتا ہے دو پہر کو کچھ اور ہوتا ہے شام کو کچھ اور ہوتا ہے شادی کے پہلے کچھ اور ہوتا ہے شادی کے بعد کچھ اور ہوتا ہے بے ایمانی میں کچھ اور ہوتا ہے ایمان میں کچھ اور ہوتا ہے امام باڑے کے باہر کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے مسجد کے اندر کچھ اور ہوتا ہے مسجد کے باہر کچھ اور ہوتا ہے اتنی قسمیں ہیں انسان کی میرے اللہ تیرے بندوں کی تعداد میں کس کو کیا مانوں کتنی قسمیں اس نے کہا بس دو بنانے والے نے کہا ہے دو تو بس دو ہی رہیں گی تیسری نہیں آئیں گی دو قسمیں ہیں کیا خبیص اور طیب اب شیعت آپ کو کیا سکھاتی ہے شیعت چودہ سو برس سے یہی سکھاتی ہے کہ جو خبیص ہیں ان پر لانتیں بھیجو اور جو طیب ہیں ان پر درود بھیجو یہ جو شیعت ہے یہ جو تشیعہ ہے حضور کیا سکھاتی آپ کو جتنے خبیص ہیں ان پر لانت بھیجئے اب یہ تو بے خوف لوگوں کی وجہ سے لانتیں بھیجنے میں گڑ بڑی ہو جاتی ہے سمجھ رہاں میری بات بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان ہے اببہ نے گاڑی لے کی دی اب جوان کو جوش ہے اس کو چلانا ہے گاڑی بیٹھ گیا چلانا تھاسی کی سپیڈ میں چلایا ایک سو تیس کی سپیڈ میں کیا ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا نہ گاڑی کا قصور نہ اببہ کا قصور چلانے والے کا قصور ہے سمجھ رہے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے جو خبیص ہے ان کے ساتھ نہ ہونا اور جو طیب ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑنا شیعت یہی سکھاتی ہے شیعت اس کے معاصیبہ آپ کو کچھ نہیں سکھاتی شیعت یہ کہتی جو خبیص ہے ان پر لانتیں بھیجو اور جو طیب ہیں ان پر درود بھیجو اچھا یہ نہیں کہا جو تمہارے دل میں آئے تم بولو اس نے خود بتا دیا کیا بولو لانت کا جملہ ہم نے فرشتوں کو نہیں پہنچایا فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے آئے 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 فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے درود ہم نے کسی کو نہیں سکھایا ہمیں درود کے لئے کہا گیا کیسے درود بھیجنا کیسے بھیجنا یہ ہمیں بتایا گیا بھئی وہ میں جملے پڑھا کرتا تھا پہلے کہ ہمارا کوئی حافظہ تھوڑی خراب ہوا ہے مشاء اللہ سے ہمارا بچوں کا حفظہ بڑا مضبوط ہے یہ کما ہم کیوں نہیں لگاتے یہ کما سولیتا وبارکتا وترحمتا وتحننتا علی ابراہیم وآل ابراہیم کوئی دماغ تھوڑی خراب ہو گیا ہے ہمیں یاد ہے مگر ہم اس لئے نہیں بولتے کیونکہ خدا کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں اور ایک لوجک ہے چھوٹی سی اور وہ لوجک یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر جیسے تو نے نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو بتانے والے کیسی بھیج ایسی بھیج ویسی بھیج یا جیسی بھیج ہمارا ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمارا دائرہ نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو بہت نورمل سی بات ہے مگر سمجھئے گا یہ ہمارا دائرہ نہیں وہ تو محمود جانے کیسی بھیج رہا ہے اور محمد جانے کیسی پا رہا ٹھیک ہے تو تشیع کیا کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے جو اچھے ہیں ان کے ساتھ رہیے جو برے ہیں ان سے دور رہیے اب ذرا پریکٹیکل مثال دے دوں موضوع میرا آدھا آپ کے سامنے اسی مثال سے مکمل ہو جائے گا اور پریکٹیکل مثال کیا ہے میرے عزیزو آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے ہم سے تو پروانچل ایکسپریس نکل گیا تو پروانچل کا علاقہ ہے ٹھیک ہے سیاست آپ سمجھتے ہیں کریں یا نہ کریں لیکن آپ سمجھتے ہیں اچھے سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا لیڈر جب آتا ہے تو پچاس ہزار ایک لاکھ کی بھیڑ آتی ہے پھر وہ بھیڑ چلی جاتی ہے پھر لیڈر اپنے گھر چلے جاتے ہیں بھیڑ لیڈر کے گھر نہیں جاتی بھیڑ اپنے گھر جاتی ہے ہے نا دیکھیں میں لفظوں کا خطیب ہوں اس لئے لفظوں کو محسوس کیجئے گا بھیڑ لیڈر کے گھر نہیں جاتی بھیڑ رہبر کے گھر نہیں جاتی بھیڑ اپنے گھر چلی جاتی ہے رہبر اپنے گھر آتا ہے پھر اس کے ساتھ دس بارہ گاڑیاں چلتی ہیں اس میں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں پھر اس دس بارہ گاڑیوں میں سے پانچ گاڑیاں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے جو بچی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ رہبر کے گھر پہنچتی ہیں رہبر کیا ایک مہمان خانہ ہے مہمان خانے میں رہبر سب کو بٹھا دیتا ہے سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پروگرام کیسا رہا کہاں سے کتنی بھیڑ آئی کہاں سے نہیں آ پائی حکومت نے کس بھیڑ کو روک دیا یہی تو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنے کے بعد رہبر اپنی جگہ سے اٹھا اور اب اپنے گھر میں چلا گیا اندر گیا بستر پہ لیٹا اور ایک چادر اس نے کھیچی اور اوڑ کے سو گیا اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس چادر میں کیا بھیڑ جا سکتی ہے بتائیں نا مجھے انصاف سے اس چادر میں کیا بھیڑ جا سکتی ہے آپ کہیں گے مولانا جو گھر نہیں آ سکتا وہ چادر میں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بات سمجھ بارے اچھا میں کہوں یہ لوگ جو اندر مہمان خانے میں بیٹھے ہیں یہ کیا چادر میں جا سکتے ہیں تو آپ کہیں گے مولانا اگر چادر میں جا سکتے ہوتے تو رہبر انہیں چھوڑ کے ہی کیوں گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو رہبر تو انہیں چھوڑ کے گئے ہیں چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بتا دیا کہ تم کہاں تک رہنا ہے بھائی پوری توجہ اللہ کی قسم پوری توجہ ٹھیک ہے نا تمہیں کہاں تک رہنا ہے اب انہوں نے چادر کھیچی اور وہ لیڑ گئے اب انصاف سے بتائیے کون جا سکتا ہے چادر میں آپ کہیں گے جو ان کا خون ہو جو ان کا اپنا ہو جو ان کا گوشت ہو جو ان کا اپنا ہو جس کو انہوں نے کہا ہو جس کو وہ چاہتے ہوں ٹھیک ہے نا یہی بات ہے نا چادر میں وہی جا سکتا ہے تو شیعت چودہ سو برس سے یہی تو مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی جو اندر ہیں انہیں باہر مت کرو اور جو باہر ہیں انہیں اندر درود پڑے محمد ٹھیک ہے تو دعوے داری کرنے میں کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے تو دلیل ضرور مانگئے اور وہ دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں میں آپ کو پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں بے وقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا بے وقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا اور اسی بات کو پلٹ دیجئے شیعہ کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا اگر کسی کو کہیں کوئی بے وقوفی کرتا ہوا آپ پائیں سمجھ لیے دیکھئے ہاں اس دائرے میں ہم سب ہیں میں بھی ہوں کبھی آپ یہ بھی سمجھئے گا کہ میں نے اپنے آپ کو نہ جانے کہاں بٹھا رکھا ہے کوئی اچھی خاص پوزیشن پر سوچ کے اور میں خدا نہ کرے ان سننے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ممکن ہے سند یافتہ نہ ہو دیکھئے دو چیزیں یاد رکھئے گا ایک ہے سند یافتہ ہونا ایک ہے تعلیم یافتہ ہونا شیعہ ممکن ہے سند یافتہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ نہ ہو پانچ سال کے شیعہ کے بچے کو فرشیازہ سے پندرہ سال تک اتنا مل جاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ لانت کہاں بھیجنی ہے درود کہاں بھیجنی ہے تعلیم یافتہ ہے ہمارے آشیعہ تعلیم یافتہ ہے اچھا تعلیم کیا ہے حضور تعلیم وہ بدام پستہ ہے جس سے عقل مضبوط ہوتی ہے جتنی تعلیم ہوگی ہتنی عقل مضبوط ہوگی عقل مضبوط ہوگی تو آدمی مضبوط ہوگا آدمی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا آدمی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا آدمی عقل سے مضبوط ہوتا ہے عقل سے تو شیعہ کبھی بے اوقوف نہیں ہو سکتا اور بے اقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا کہیں بھی آپ کسی بھی قسم کی بے اقوفی دیکھ لیں فکر کی بے اقوفی قلم کی بے اقوفی زبان کی بے اقوفی قدم کی بے اقوفی آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیے یہ دعوے دار ہے حق دار نہیں ہے آئے 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 درود پڑھے محمد وال اب سوال یہ ہے کہ ان کی علامت کیا ہے کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ پہلی نشانی شیعت کی یہ ہے کہ وہ بیست پہ یقین رکھتا ہو جی بیست رسول پر یقین رکھتا ہو پہلی علامت ہے اگر وہ خود کو شیعہ کہہ رہا ہے اور اس کو بیست سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کی شیعت کو مت سمجھئے گا اسی کی شیعت کو سمجھئے گا جس کو بیست سمجھ میں آتی ہو سمجھ گیا آپ میری بات بیست ہے تو پھر شیعت ہے دوسری بڑی علامت بیست کے بعد وہ غدیر کو مانتا ہو آپ دیکھیں گا بہت بڑی بھیڑ میں میں شیعت کو ڈھونڈ کے لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا بڑی بھیڑ ہے بہت بھیڑ ہے اس بھیڑ میں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ سب دعوے دار ہیں نا سب دعوے دار ہیں اس لئے اس بھیڑ میں ڈھونڈ کے لا رہا ہوں پہلا بیست کو مانتا ہو دوسرا غدیر کو بیست کا سلسلہ غدیر سے مانتا ہو اور غدیر کو بیست کی تکمیل مانتا ہو اللہ کی قسم ٹھیک ہے اچھا اگر وہ کہے کہ صاحب میں بیست بھی مانتا ہوں اور میں غدیر بھی مانتا ہوں تو پھر اس سے پوچھئے کہ تو آشور کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا دیکھیں بھیڑ سے الگ کر رہا ہوں میں مجمع سے الگ کر رہا ہوں بہت بھیڑے پوری دنیا میں اس پوری دنیا میں بیست کے ماننے والوں کو دیکھئے اس کی بیست کے علم کو دیکھئے اس کے بیست کو علم کو دیکھئے دوسرے بھی بیست کو مانتے ہیں وہ عمر میں مانتے ہیں ہم نبوت کو نبی کی ذات میں مانتے ہیں کیونکہ سمپل سی بات ہے نا آپ سے کوئی پوچھے کہ دودھ کب سے سفید ہے پانی کب سے نرم ہے تو بھئی جب سے ہے تب سے نرم ہے جب سے ہے بھئی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا جب سے ہے تب سے ہے یہ بات دنیا میں سمجھ میں آتی ہے پھر محمد میں کیوں سمجھ پتی ہے بھئی وہ جب سے ہے تب سے نبی ہے درود پڑھیں محمد وال بیسد کو مانتا ہو غدیر کو مانتا ہو اب غدیر پہ آگئے کہتا ہے صاحب میں تو غدیر کو بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے آشور کو مانتا ہو اب بھیڑ جمع ہو رہی ہے کچھ کچھ تو چھڑ گئے مگر ابھی بھی بھیڑ ہے اس سے پوچھے بھائی آشور کو مانتے ہو کہتا ہاں میں آشور کو مانتا ہوں پھر پوچھئے مہدویت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اللہ ہوا اکبر یہ ساری بھیڑ یہیں چھڑ جائے گی سمجھنا ہے میری بات ساری بھیڑ چھڑ جائے گی ساری بھیڑ چھڑ جائے گی بیسد غدیر آشور مہدویت اگر وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں پھر اسے ضرور مانیں اس لیے مانیں کہ یہیں پہ تشیع مکمل ہوتی ہے محمد سے چلتی ہے مہدی پہ ختم ہوتی ہے ضرور پڑے محمد یہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ دونوں کو مان لیں اور کیوں مانیں اس لیے مانیں کہ اس کی زندگی میں جو اصول ہوں گے وہ مولا کی سیرت کے مطابق ہوں گے سیرت کے مطابق میں نے بمبئی میں ایک جملہ کہا دیکھیں جو اقلہ ہیں جو عرفان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جاہاں جو عرفان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یہ دیکھیں انسان جو ہے نا اب میں یہاں شیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں شیعہ کی بات نہیں میں وہی سوچ رہا تھا کہ کان بہت جلدی خراب ہویا اللہم صلی علیہ محمد اللہ اللہم صلی علیہ محمد اللہ ایک کا انتظار کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعت یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر ذکر کو کبھی نہیں روکتا ہم جو کر رہے ہیں یہ ذکر ہے ختم ہاں ایک بار درود پڑھ دیں محمد تو اقلہ نے عرفان کے جانکاروں نے اس وادی کے سیر کرنے والوں نے انسانوں کی جو کٹیگری معین کی ہے وہ تین ہیں تین قسم کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اے بی سی ایک بہت ہی اوپر کے لیئر کے لوگ ہیں ہائی کلاس لوگ ایک میڈل کلاس لوگ ہیں اور ایک کو میں لفظ بولوں گا آپ خود سمجھے تھرڈ کلاس لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تھرڈ کلاس بلکل یہ بلکل ہی تھرڈ تائپ کے لوگ ہیں تیسرے قسم ہے یہ جو ہائی کلاس ہے ان کی پہچان کیا ہے وہ سلام کرنے میں جلدی کرتے ہیں دیکھیں میرا موضوع مکمل ہو رہا ہے شیعت سے میں انسان کے اوپر آگیا آپ کے سامنے میں اس لئے انسان کے اوپر آپ کے سامنے آگیا کہ جو انسان نہیں ہو سکتا وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھے ہیں تو تین کٹیگری بتائی ہے اور افا نے فضالہ نے بڑے جانکاروں نے بڑے پڑے لکھونے کا تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہائی کولٹی کا جو انسان ہوگا وہ سلام کرنے میں جلدی کرے گا کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے لئے ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ یہ دیکھے گا کس کے کہنے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کا خدا چاہتا ہے کہ وہ سلام کرنے میں سب تک کرے جلدی کرے تو ہاتھ جلدی اٹھائے گا جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کریں گے سلام مگر تھوڑا دیر سے کریں گے تھوڑا سوچ کے کریں گے جاہد بھائی نے بالکل صحیح جملہ کا تھوڑا سوچ کے کریں گے ٹھیک ہے اب تھرڈ کٹگری کیا ہے وہ بیٹھے بیٹھے سوچے گا میں کیوں سلام کروں یہ مجھے سلام کرے دیکھیں مجلس پڑھ دی میں نے ابھی بس آگا اسی موضوع کو میں ڈیڑھ گھنٹا کھیس سکتا لیکن بات ہوتی ہے کہ بات پہنچا دے ٹھیک ہے تشیعہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ تشیعہ میں آئے گا وہی نا جو انسان ہو انسان نہیں ہوگا تو مسلمان کیسا اور مسلمان نہیں ہوگا تو شیعہ کیسا ٹھیک ہے نا یہ کوئی ڈائریکٹ تو ہوتا تھوڑی ہے یا پہلے آدمی مولوی بنے گا عالم بنے گا اور پھر فاصل بنے گا اور ڈائریکٹ فاصل والا تھوڑی کوئی چکر ہے یہ سب معاملہ نہیں ہے پہلے انسان پھر مسلمان اور پھر مولائی ہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے مولا کا دو نعرہ لگا لیا ہو گیا نہیں نہیں بھائی آپ کو گزرنا ہوگا آپ کو گزرنا ہوگا ان تمام سوالوں سے جسے ایک انسان اور انسان کا ضمیر گزرتا ہے وہ سوالات تو بہت کم ہیں جو خدا آپ سے کرے گا چونکہ وہ رحمان ہے وہ سوال جو ہر رات ضمیر آپ سے کرتا ہے مگر آپ انسونا کر دیتے ہیں کاش کانوں کے پردے اٹھ جائیں اور وہ سوال سنائی دیں تو جو غلطی آپ گزرے ہوئے کل کر چکے ہیں وہ آج نہیں کریں گے تو پہلا کون ہے جو سلام کرنے میں جلری کرتا ہے دوسرا کون ہے جو سوچ کے سلام کرتا ہے تیسرا کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں باق کو تو تھوڑا سا آپ کو لطف بھی آ جائے گا میں کیوں سلام کروں بھائی بنگلہ میرے پاس کار میرے پاس کوٹھی میرے پاس بزنس میرے پاس کونٹیک میرے پاس فیملی میری بڑی شادیاں بچوں کی میں نے بڑی بڑی جگہ کی ہیں بچے میرے باہر سے ٹل ہیں لائف میری اچھی ہے دس سال سے میں یہ کر رہا ہوں بیس سال میں یہ کروں گا گاؤں کو میں نے یہ دیا گاؤں کو میں یہ دوں گا میں کیوں سلام کروں یہ مجھے سلام کرے اس کی کیٹیگری انسانوں نے کیا بتائی ہے تھرڈ کلاس کا آدمی ہے یہ اسے یہ تو دکھتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے کوٹھی کتنی بڑی ہے یہ نہیں دکھتا کہ خدا کی نگاہوں میں انسان کتنا بڑا ہے یہ نہیں دکھتا ہے ٹھیک ہے ایک اور علامت بتائی جو بہت ہائی کلاس کے ہوں گے بہت ہائی کلاس کے ہوں گے وہ دوسروں کی عزت بچانے کے لئے پریشان ہوں گے جو سیکنڈ کٹیگری کا ہوگا وہ اپنی عزت کے لئے کوشش کرے گا کابش کرے گا وہ جو تھرڈ کٹیگری کا ہوگا وہ نہ اپنی عزت سمجھے گا نہ دوسرے کی عزت سمجھے گا اور ایک خاص بات ہم سب کے لئے یہ کٹیگری بھی بڑی خاص ہے جو سب سے بڑے ہوں گے وہ اعتراض جب آپ ان کے کریے ان کی بات میں کوئی نقص نکالیے تو وہ اعتراض کے آئینے میں اپنا چہرہ ٹھیک کر لیں گے دوسری کٹیگری اعتراض کو سنے گی سمجھے گی بھی قبول نہیں کرے گی تھرڈ کٹیگری وہ ہے جو اعتراض کو سنتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں گے سوشل میڈیا پہ یہ لوگ زیادہ ہیں سمجھ رہے ہیں ہے نا وہ ایک خاص طور سے میڈیا کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ کے کہا جاتا ہے ہے نا تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آج کی اس میں لسپ میں ایسا موسم ہونے کے باوجود یہ دور دور تک آپ کی موجودگی ہمہ تنگوش ہونا شہزادی آپ کو اس کی جزا دیں بس میری ایک ہی بات یاد رکھئے گا جو انسان ہے وہی مسلمان ہو سکتا ہے اور جو مسلمان ہے وہی شیعہ ہو سکتا ہے شیعت کے لئے کوئی نیا دروازہ نہیں ہے بس اتنا سمجھ لیجئے اتنا سمجھ لیجئے اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیعت ایک یقین کا گھر ہے جہاں شک کے لئے کوئی کھڑکی نہیں ہے شیعت یقین کا گھر ہے جہاں شک کے لئے کوئی کھڑکی نہیں ہے اور میں جملہ جوانوں تمہیں کہنے جا رہا ہوں یہ جو حسین نے شبِ آشور ایک رات عبادت میں گزاری وہ اس لیے بھی گزاری تھی کہ اگر مجھ یقین کے آہاتے میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کے قصر مجھ یقین کے آہاتے میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے اور دشمن کے درمیان کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا جائے اللہ کی قسم یہ یقین سے یقین کا سفر ہے ماں کی گوت سے شیعت کا سفر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ شکوک کے راستے سے نہیں گزرے آپ یقین سے یقین کے راستے پہ چلے ہیں اور پھر کس یقین سے کس یقین کے راستے پہ چلے ہیں کہ ادھر سے جب واپس پڑھتے ہیں رسول تو یہی پوچھا ہے نا کہ میں بتا ہوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا تو ایک سننے والا تھا نا جس نے کہا کہ نبی اللہ میں سنا ہوں یا آپ سنائیں گے یہ یقین ہے آپ کے یہاں اللہ کی قسم اس یقین کو ٹوپنے مت دیجئے اس کو بکھرنے مت دیجئے تشیعہ کا نام ان دنوں بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تشیعہ کا نام ان دنوں بے پناہ روندنے کی کوشش کی گئی مگر اس لفظ کا وارث زندہ ہے اس لفظ کا وارث زندہ ہے شک کے کیڑے جتنے پیدا ہو جائیں شک کے کیڑے جتنے پیدا ہو جائیں مگر یقین کا سپاہی آج بھی مرجعیت کے نام پر ہم میں یقین بھرتا رہتا ہے سلامت رہیے آپ بتائیے ایک آدمی مجھے دکھا دیجئے ایک آدمی پوری برادری سے کہہ رہا ہوں میں صرف جلال پور سے نہیں پوری شیعت کی برادری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اپنے مرجع کے پاس گیا ہو چاہے وہ کوئی بھی مرجع ہو کہ ہم نے سوال پوچھا اور وہ جواب نہیں دے پائے ایک بتا دیجئے مجھے آپ میں اس دن سے آبامہ پہننا چھوڑ دوں آپ مجھے ایک بتا دیجئے کہ قبلہ ارے چھوڑیے کیا بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں ہم تو تین بار سفر میں گئے زیارت کے اور پانچ بار گئے اور ہم نے فلاں سے پوچھا اور ہمیں جواب نہیں ملا جواب ملتا ہے اور ایسے ملتا ہے کہ آپ پھر وہ سوال کسی دوسرے سے پوچھتے ہی نہیں آئے 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 آپ نے غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا کس قدر یقین بھر دیتا ہے وہ آپ کے اندر کہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ اب جو مجھے بات بتائی گئی ہے یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ کرکت بات اللہ کی قسم ایک یقین کا گھر ہے اور ایک شک کا قبرستان آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو یقین کے مکان میں رہنا ہے یا شک کے قبرستان میں شک کے قبرستان میں نہ جانے کب سے کتنے مردے گڑے ہوئے ہیں یقین کے مکان میں جو بیٹھا ہے وہ محمد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑا جمعلا میں کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں جلال پور میں وہ پڑھ سکتا ہوں جو میں دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتا ہوں چونکہ وقت کم ہوتا ہے مجھے نہیں یقین کہ میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا یقین وہ مکان ہے جس میں جو رہتا ہے محمد ہوتا ہے اللہ اکبر کاش مجھے مولا تا قدیش میں آپ کو سمجھا سکوں دیکھیں بہت بار لوگ آتے تھے علی سے سوال کرنے کے لئے بہت بار لوگ آتے تھے مولانا پوری توجہ بہت بار آتے تھے لوگ مولا سے سوال کرنے کے لئے اور بہت بار مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلا کے جواب دلوایا جلال پور والو جلال پور والو گواہ ہو نا اس بات کے علماء سے سنا بہت بار علی سے سوال کیا گیا کہ منکنتو مولا وفعظہ علی مولا کا جو اصل حق دار ہے اس سے سوال کر رہے ہیں تو جو جواب محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی علی کا ہوگا مگر علی نے کئی بار کئی بار کئی بار کئی بار بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں کئی بار حسن کو بلا کے سوال کا جواب دلوایا یہ بتانے کے لئے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ محمد کے گھر میں بس محمد محمد ہے کلونا محمد ہے سب کے سب محمد ہے بچہ بڑا جو بھی ہے محمد ہے تو یہ اعلان جو غدیر میں ہوا نا یہ اہلِ بیعت کے گھر میں اسی وقت ہو چکا تھا جب چادر کے اندر چہار کا جمع ہوگا آیا 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 یہ اسی وقت ہو چکا تھا سمجھنے کی دیر تھی جن کی سمجھ تھی وہ سمجھ گئے جو سمجھ گئے وہ سلمان ہو گئے جو جھگ گئے وہ ابو ذر ہو گئے جو ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے وہ مغداد ہو گئے جنہوں نے قدموں کی دھول پیشانی پہ لگا لی وہ حضیفہ یمان ہو گئے ہو گئے نا یہ سارے کیوں کیونکہ اہلِ بیعت کے دروازے پہ جھک گئے ان کے دروازے پہ جھک جاؤ تمہیں وقت کا مختار بنا دیں گے بس اب آخری جملہ ربطہ مسائب کے پہلے آخری جملہ ان کے دروازے پہ جھک جاؤ یہ تمہیں مختار بنا دیں گے اب میرے جوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا کل بھی رشید کی یہ بات ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے ایک گھنٹے کی گفتگو کو دو جملے میں بن کر رہا ہوں ہر شیعہ میں میں واقعا چاہوں گا کہ آپ اسے میرے ساتھ ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے مختار بہر آجاتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے تمہاری قیمت جنت رکھی ہے جنت سے کم کے بدلے میں اگر کوئی تمہیں خریدنے کی کوشش کرے تو کبھی مت بیچنا خسارے کا سودا ہوگا یاد رکھنا اللہ کے قسم اور آپ تو مولا کے چاہنے والے ہو آپ کے مراتب تو بہت بلند ہیں آپ کے آنکھوں سے نکلتا ہوا پانی جو اہلِ بیعت کے غم میں بہے جب وہ اللہ کی ترازو میں تولہ جائے تو پھر اس کے بدلے میں کیا عظمتیں ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہیں آپ سب کو پتائیں اپنی طاقتوں کو سمیٹیں طاقتیں کیسے سمٹتی ہیں تھوڑی سی انرجی لوجک پہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کو طاقتیں کیسے سمٹتی ہیں وہ ایک لڑکا ہے پتہ چلا فیل ہو گیا فیل ہو گیا باپ کا سامنا کیسے کروں ماں کا سامنا کیسے کروں بہن کو بڑی امید تھی اکیلا ہو گیا اکیلا ہو گیا تو وہ ندی میں ڈوب گیا اکیلا ہو گیا تو اس نے فاسی لگا لی اکیلا ہو گیا تو اس نے زہر کھا لیا اکیلے پن سے بچو اکیلے پن سے بھاگو اکیلے پن سے دور رہو فرشیازہ تمہیں اس اکیلے پن سے باہر نکالتی ہے یہ اکیلہ پن ناکامیوں میں آتا ہے ناکامیوں میں بزنس کا آرڈر ملا آپ نے مال بنایا بیچا فیل ہو گیا آپ کرس کے نیچے آگئے دب گئے دب گئے اب آپ پریشان ہیں پریشان ہیں آپ کیا کریں تب آپ کو کیا چیز کام آتی ہے آپ کو گھر فیملی بچے جو آپ کی انٹرنل انرجی ہے یہ آپ کے کام آتی ہے آپ کو پتہ ہے اس انرجی کی حفاظت کریں بچے کو ہوشیار مت بنائیں بچے کو آقل بنائیں ہوشیار بچے بڑھا پہ میں اپنے ماں باپ کو بھیجوا دیتے ہیں ورداش رہوں آقل بچوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جنت دکھائی دیتی ہے آقل بچوں کو اور جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں مسیبتوں کے سامنے حارمت مانا کرو تم مولائی ہو مولائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعرے لگا لیا مولائی ہو گئے مولائی کا مطلب ہوتا ہے حالات جتنے بھی خراب ہوں شہر ابن زیاد بن جائے مگر مختار کے پاؤں کبھی نہیں کابتے یاد رکھے گا خدا کی یہ خوشنودی کے لیے کام کیجئے ملک بھی خوش رہے گا مالک بھی خوش رہے گا اور مولا بھی خوش رہے گا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے گر کام کیجئے گا تو دنیا میں ہی جلنے کی سیٹیفیکٹ مل جائے گی یاد رکھے گا ذہن میں رکھے گا اور مضبوطی کے ساتھ آپ کے مولا نے کتنا بڑا شیعت کا دسترخان ہے میں ایک جملہ کہوں بھئیہ پوری توجہ کتنا بڑا دسترخان ہے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں آپ رمضان میں روزوں میں نماز کے بعد محترم سے محترم وقت میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم اشفر کل مریض کل اس کل میں کون کون شامل ہے سب ہے نا سب ہے نا اس میں یہ ہے شیعت کا دسترخان یہ ہے شیعت کا دسترخان ہم مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے ہم بھوکے کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے ہم بے مکان کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے ہم پیاسے کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے مجبور کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے ہم بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں ذات پات نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے کیونکہ دسترخان بڑھا ہے دسترخان بڑھا ہے بھئی محلے والوں کو وہی کھلائے گا نا جس کا دسترخان بڑھا ہو جس کا دسترخان اتنا چھوٹا ہو کہ گھر والے بھوکے مر رہے ہیں وہ دوسروں کو کیا کلائے گا دسترخان بڑا ہے اسے بڑھاتے رہیے بچھاتے رہیے فرشہزا کو روڈ تک لائیے ہمارے جو نون مسلم بھائی ہیں انہیں سمجھائیے انہیں بتائیے امام حسین پر کیا ظلم ہوا کس نے ظلم کیا یقین جانیے لانت بھیجنے والوں کی تعداد خود بڑھ جائے گی خدا کی قسم اگر آپ نے حسین کی مظلومیت کو ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں تک پہنچا دیا آج کی نئی نسل کی بات کر رہا ہوں وہ جملے جو حسین نے کہے ہیں مظلومیت میں کربلا میں دین کے لیے ایمان کے لیے انسانیت کے لیے اصلاح کے لیے قوم کے لیے انہیں جملوں کو اگر آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں یقین جانیں یزید پر لانت بھیجنے والوں کی تعداد دوگنی ہو جائے گی سمجھ رہا بس میرے عزیزان یہی سے جوانوں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جب تکلیف ہو تو پریشان دعوا کرو بخلایا مت کرو گھبرایا مت کرو مانے امام زامن باندھ کے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے پریشان نہ ہو تمہاری مدد ہوگی میں سب دنیا کے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو میں نے بنارس میں بھی دی تھی آپ میں سے بہت سے لوگ کانٹرکٹر ہوں گے یہاں انجینئر بھی ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ روڈ بنتی ہے تو آٹھ کروڑ یا ساتھ کروڑ اپیہ لگتا ہے کلومیٹر روڈ بنانے میں ہائیوے کی روڈ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن یہی ہے کلومیٹر روڈ اگر ائرپورٹ پہ رنوے کا بنائیے گا تو ساٹھ کروڑ اپیہ لگتا ہے یہ اتنا سستہ اور اتنا مہنگا اتنا فرق کیوں تو وہ کانٹرکٹر آپ کو بتائے گا کہ مولانا وہاں پتھر استعمال ہو رہا ہے اور یہاں ہیرہ استعمال ہو رہا ہے پتھر پہ اگر اتنا وزنی جہاز اترے گا تو پوری روڈ اکھڑ جائے گی ہیرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے ہیرے میں ہیرے میں تو بس پتھر نہ بننا ہیرہ بننا پتھر اکھڑ جاتا ہے ہیرہ برداشت کر لیتا ہے بس تم اپنے گھر کے پتھر نہیں اپنے گھر کے ہیرے ہو تم اپنے ماں کے لیے پتھر نہیں اپنے ماں کے لیے ہیرے ہو تو ہیرے ہو تو ہیرے بن کے رہو جتنی بھی مصیبتیں ہوں انہیں برداشت کر لو تمہارے اندر کا مختار تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا بس میرے عزیزان یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں چلتے ہیں کربلا ایک مومنہ کی مجلس ہے مجھے مولانا نے کہا فرمان صاحب نے کہا آپ کو آنا ہے جلالپور کئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو جلالپور سے کول آتے ہیں میرے پاس نقپور سے جعفر آباد سے کہ آپ کو آنا ہے اور میں آ نہیں پاتا کئی سال سے پچھلے سال شاید میں ایک مجلس پڑھ نہیں نزدیک آیا تھا کہاں روزے پہ روزے پہ آیا تھا جی تو بس وہ ایک مجلس اس کے بعد اب یہ آپ کی اس بے پناہ تعداد دیکھئے ماشاءاللہ سے اتنی تعداد ہے یہاں پر موجود میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو وقت آپ نے اہلِ بیت کے دروازے کو دیا ہے اہلِ بیت آپ کے آنے والے ہر وقت کو سونے اور ہیرے میں تول دیں اور آپ اپنے زندگی کے معاملات میں کامیاب رہیں اور آخرت کے معاملات میں کامیاب رہیں چلیں خلوص کے ساتھ کربلا چلتے ہیں جب کربلا چلیں گے تو عجیب بنصر ہوگا میں ایک ماں اور ایک بہن دو کے جدہ ہونے کے تذکرے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اتنے میں ہی مسائب ہو جائے گا میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا وہ دیکھئے حسین کیسے فاطمہ سے رخصت ہو رہے ہیں ہے نا اور اب ایہ میں آزائی فاطمہ کی ملی سے بھی جو ہیں جنوری میں شروع ہو جائیں گے اس لئے شروعات مسائب سے میں یہیں سے کر دوں یاد کیجئے اس منظر کو کہ جب ایک بیٹا اپنے ماں سے کہہ رہا ہے اممہ اممہ سلام اور کوئی جواب نہیں ہے میں تھوڑا اور پہلے آپ کو لے چلتا ہوں وہ دیکھیں علی بیٹھے ہیں علی بیٹھے ہیں وہ علماء محسوس کر پائیں گے یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہے علی بیٹھے ہیں فاطمہ رو رہی ہے سوال کرتی ہیں شہزادی شہزادی سے علی سوال کرتے ہیں بی بی کریا کیوں کر رہی ہے پتہ ہے فاطمہ نے کیا کہا ہے فرماتی ابو الحسن میں دنیا کا مظلوم ترین شخص اپنے سامنے دے گا مجھے لگتا ہے یہ میرے علماء برادران جتنے ہیں ان کے لئے ایک جملہ کافی ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے اے بنت رسول تیری آنکھوں سے آسو کیسے جاری مجھے اس ممبر کی قسم زہران یہ نہیں کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں مجھے اس ممبر کی قسم زہران یہ نہیں کہا علی ہاتھ نہیں اٹھ رہے مجھے اس ممبر کی قسم زہران یہ نہیں کہا علی میرا محسن جزاکم اللہ مگر تاریخ کے جملے زہران فرماتی ہیں میں مظلوم ترین شخص کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہوں میں کیسے بیان کروں چلو اس منظر کو یاد کرتے ہیں امہ السلام کوئی جواب نہیں آیا امہ السلام تیرا حسین پکار رہے کوئی جواب نہیں آیا فرمانے لگے امہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے کہ میں پکاروں اور تُو جواب نہ دے جزاکم اللہ بندے کفن ٹوٹے یہاں دو طریقوں سے علماء بیان فرماتے ہیں کچھ کہتے دونوں ہاتھ بلند ہوئے کچھ کہتے ایک ہاتھ پسلی پہ تھا دوزرہ ہاتھ بلند ہو جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے چلو ایک اور منظر تمہیں یاد دلاتا ہوں وہ لو وہ لو زہرہ فرمایا کرتی تھی علی آپ کو احساس دلاؤں کہ فاطمہ اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی تھی اے علی اے علی میری قبر پہ ضرور آنا اے علی جب میری قبر پہ آنا یاسین ضرور پڑھنا ایک دن علی قبر زہرہ پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی علی جلدی اٹھئے علی جلدی سے گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کہ بس آخری روایت سن لیجئے فاطمہ کو دفن کر کے قبر رسول اور قبر فاطمہ کے بیچ میں کچھ یوں علی بیٹھ گئے چہرہ رسول کے روزے کی طرف فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھئے کہ فاطمہ پہ کیا گزری اے رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے پوچھے میری زہرہ پہ کیا مصیبت گزری جزاکم اللہ جزاکم اللہ لو لو بیٹے سے ماں جدا ہو گئی اب میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک بھائی سے بہن کیسے جدا ہو رہی ہے اور ایک بہن سے بھائی کیسے جدا ہو رہا ہے اللہ محافظ کی فائد حسین مروم پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے امام حسین میدان میں آئے چاروں طرف سے تیرو تبر کی بارش ہوئی میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا بیاسی بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھنا سکا اللہ ممروم پڑھا کرتے تھے مدینے سے لے کہ کربلا تک کوئی وقت ایسا نہ گزرا جب زینب دیکھیں اور حسین دکھائی نہ دے زینب دیکھتی حسین دکھائی دیتے چاہے داہنیں دکھائی دیتے چاہے بائیں دکھائی دیتے چاہے سامنے دکھائی دیتے علی کی بیٹی نے چاروں طرف دیکھا جب حسین دکھائی نہیں دیے تو تلے زینبیہ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زلجنہ مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا ماں جایا کہاں ہے دیرے دیرے زمین کربلا بلند ہونے لگی حسین نے کونی کی طاقت سے گردن پیچھے کھیچی گردن پیچھے کھیچی اٹھتی ہوئی زمین کربلا کو دیکھ کے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے مولا زینب پکار رہی ہے واپس پلٹ وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی اے مولا جب تیرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی پھر ستر قدم کے فاصلے پہ کٹتی ہوئی گردن کیسے دیکھی ہوگی ہائے زینب ہائے سیدہ ہائے کربلا گردن کیسے دیکھتے ہوئی اس نے کھڑی انقلبو اننا للہ و اننا الیہ راجو اللہم ارضقم ایمانا صادقا و لسانا مذاکرا و علما نافعا ولدا سوالحا و عملا متقبلا و توبتا سوحا و صل اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین الطاہرین بفضلک و رحمتک یا ارحم الرحمن الہی بحق الزہرہ بحق الزہرہ بحق الزہرہ پر وردگارہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دعاوں کو قبول فرما حضرت و عجت کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما جو لاولدوں نے اولاد اتا فرما اولاد والے ان کے اولاد کو صیرت صالحہ سے راستا فرما الہی بحق الزہرہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان کرونا کی مسئیبت سے دوچار ہے ان کی مدد فرما جہاں کہیں بھی مسلمان اس بیماری ہے مولک بیماری میں گرفتار ہے ان کی مدد فرما جہاں کہیں بھی تیرے ماننے چاہنے والے اس بیماری ہیں پریشان ہیں ان کی مدد فرما الہی جو رزق کے سلسلے سے دور دراز علاقوں میں کام کرنے کے لئے گئے ہیں ان کے رزق میں کثیر وسط و برکت عطا ہوئے ہیں ہمیں متحد و متفق رہ کے دین کی ملت کی اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا ہوئے ہیں ربنا تقبل منا انکان تسنو العلیم بحق محمد نوالہ تیبینا پاہرین بفضل قوار رحمت تیار رحم رحمین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما حضرات مومنین ایک مرتبہ سور الحمد و تین مرتبہ سور مبارک اخلاص کی طلاف محمد زکی فیاض حسین مرہوم ابن تجمل حسین اور رسول انبانو مرہوم ابن ابرار حسین موظم حسین مرہوم ابن فیاض حسین حسن مہدی مرہوم ابن شبیر حسین کے روپر دو کوئی سال مرہوم ابن شبیر حسین مرہوم ابن شبیر حسین مرہوم ابن شبیر حسین مرہوم ابن ابرار حسین مرہوم ابن شبیر حسین